جب گومل کے باپ نے اپنی آخری جمع پونجی انگ کو دے دی تو ان دونوں نے گومل کو جان سے مار داننے کا منصوبہ بنایا اور اس کو زندہ جلانے کی کوشش کی مگر یہ دونوں یہ بات بھول گئے تھے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑھا ہوتا کومل کے محلے کے سبزی والے نے کومل کی جان بچا لی اور اس کی بہن کو اطلاع دی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ دونوں فرار رو گئے مگر اکیلے فرار نہیں ہوئے اپنے ساتھ کومل کے معصوم بچے کو بھی لے گئے مگر ان دونوں کی داستانیاں ختم نہیں ہوئی اپنی بھوک بتانے کے لیے انہوں نے اپنا ہی خون اپنی ہی اولاد جن پیسوں کے لیے پیچ دارا ڈسیپلن پلیس عدالت میں گفتگو منا ہے کواہوں کو پیش کیا جائے میں مازر کی مرہومہ بی بی کی بہن کو بطور گواہ عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتی موسیقی 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 جیتو باس آئب آپ نے کہا تھا کہ ملزم مظل کا آپ کی بہن کے ساتھ بہت 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 رحمانہ روائیا تھا بہتی بیرے مانا یہ کون ہے جد صاحب ہم اس سے نہیں جانتے ہیں جد صاحب یہ جھوٹ کہہ رہی ہے جی جد صاحب میں آپ کو کچھ دکھانا چلتے ہوں جد صاحب یہ مظر اور توبہ کی شادی کے بسلیب ہے اس سے غر سدھی اب تم دونوں کا چھوٹ کر سنسا جلدی ختم دے جائیں کیا اس بارے میں آپ کی بہن نے آپ کے والدین کو شکایت کی کئی دفعہ کئی بار وہ آکے ہم سے کس ان کا بتاتی تھی اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو ان ظالموں کے ذکموں میں نہ ہو تو اس بار کی رپورٹ آپ کے والدین نے پولیس میں کیوں نہیں کی کانوں کی مدد کیوں نہیں لوگوں کے ڈش سے لوگوں کی باتوں کے فوق سے کہ لوگ کیا کریں گے اپو نے ہی ہر ناجائی سفارج کو پورا کیا ان کی ہر ڈیمانز کو پورا کیا توبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لے اس کی خوشیاں کبھی بھی نہیں خریب سکتے تو اس کے جواب میں آپ کے والد کیا کہتے یہ ہی چھو ہر مجبور بات کہتا ہے کہ پہلی آگے تو دوسری کو کون بہائے گا اور پھر ایک دن موسیقی 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 یہ دونوں صرف میری بہن کے ہی نہیں بلکہ میری ماں اور میرے باپ کے بھی قاتل ہیں ہمارا ہستا ہستا گھر ان دونوں کی لالچ کی نظر ہو گیا